تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پریمیم پرو کا شورٹ کورس کروانے والا ہوں اگر آپ ویڈیو اڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو پریمیم پرو کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا بلکل سٹارٹ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کم سے کم ٹائم میں کمپلیٹ پریمیم پرو سکھاؤں گا تو ویسے پریمیم پرو کے علاوہ بہت سارے سوفٹ ویر ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہو جیسا کہ آپ کے پاس فیلمورا ہے زیادہ فیمیس فیلمورا تھا آپ کو سب سے زیادہ آسان تھا بنی بنائی چیزیں تھی پریویو دیکھ جاتے تھے صرف ڈرائگ این ڈروپ کر کے آپ اس میں بہت زیادہ اڈیٹنگ کر سکتے ہیں جسے میں کہوں گا کہ اوور اڈیٹنگ کر سکتے تھے اگر آپ نے پرفیشنلی ویڈیو اڈیٹ کرنی ہے تو آپ پریمیم پرو یوز کرو دیکھ سی ویڈیو اور پرفیشنلی ویڈیو اس میں اڈیٹ ہوتی ہے بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں اور بہت سارے انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے پریمیم پرو اڈوب کے اڈوب نے بہت منز کیا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اڈوب کے ہر سال یا ہر منتھ نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو جیسے کہ ابھی کے لیے چل رہا ہے اڈوب پریمیم پرو سی سی ٹو تھوزنٹ ونٹی ون میں نے انسٹال کیا ہوا ہے سی سی ٹو تھوزنٹ نائنٹین تو نائنٹین اس لیے کیا ہے کیونکہ جو چیز آپ کے پاس صحیح چلتی ہے جو جتنا آپ کا سسٹم ہے آپ اس لحاظ سے انسٹال کرو تو میرے پاس سی سی ٹو تھوزنٹ نائنٹین بلکل صحیح چلتا ہے کوئی لیگ نہیں کرتا تو میں نے وہ انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ سی سی کا کوئی بھی ورڈن یوز کرتے ہو تقریباً سیم ہے اس کے پاس سی ایس میں آتے ہیں اور بہت سارے ورڈن ہیں آپ کے پاس تو اس ویڈیو میں میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ چیزیں ڈیٹیل میں بتا سکو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیگ یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کمارا ٹوپ ایک تو یہاں پہ ہم اپنے ڈیکسٹوپ پہ آ چکے ہیں تو ڈیکسٹوپ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پریمیم پرو ہمارے پاس یہاں پہ یہ رہا ہمارے پاس پریمیم پرو تو 2019 ہے میرے پاس ورڈن کوئی بھی ہو آپ کے پاس بس سی سی کا ہونا چاہیے تو سی سی میں کیا ہے کہ زیادہ فنکشن اس میں آویلیبل ہے اس لیے آپ یہ انسٹال کرو گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ کو فرق جانے جب یہ اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں کیا چیز شو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ جب سب سے پہلے آپ کے پاس پریمیم پرو اوپن ہوتا ہے تو اس کی لپ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ویلکم سکرین ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کے یہ کیا کام ہے اوپشن کے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ریسنٹ کے اندر ہمارے پاس وہ فائلیں موجود ہوتی ہیں جو آپ نے آج تک سوفیئر انسلال کرنے کے بعد آپ نے ان پہ کام کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہوم ہے اور یہ سیٹنگ کا ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے تو آپ کا جتنا بھی آج تک آپ نے کام کیا ہے تو آپ جب اس کا اڈوب کا اکاؤنٹ لوگن کرو گے تو وہ سارا کام یہاں پہ آجے گا تو اس میں وہ ہی لوگ کر سکتے جو جنہوں نے سوفیئر پیڑ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ نے اگر سوفیئر پیڑ کیا ہے تو یہ چیزیں کام کریں گی ورنہ ہمارے کام کی کیا چیزیں ہیں صرف یہاں پہ اوپن نیو اور یہاں پہ ریسنٹ نیو میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ نیو پہ کلک کریں گے تو نیو بن جے گا اوپن میں کریں گے آپ کا پرانا کوئی پرجیکٹ ہے وہ آپ یہاں پہ اوپن کر کے اس پہ کام کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ نیو بنانا ہے تو میں یہاں پہ نیو پہ کلک کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ نیو پہ بھی کلک کر سکتے ہو یہاں سے اگر آپ نے پرانا کوئی اوپن کرنا ہے وہ کر سکتے ہو میں یہاں پہ نیو پہ کلک کرتا ہوں نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی نیو پرجیکٹ کے نام سے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے اپنے پرجیکٹ کا نام لازمی رکھنا ہے بہت سائے لوگ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے اوپن کرتے ہو اور یہاں پہ اس کا یہی نام جو بھی ہے چلنے دیتے ہیں کوئی بھی صوفر ہو کوئی بھی جب آپ کام کرنا سٹارٹ کرو آپ سب سے پہلے اس کا نام رکھو جو اس میں آپ کام کرنے والے تو یہاں پہ ہماری آئی ٹیسٹ کلاس میں یہاں پہ ایسی ہی ٹیسٹ کلک دیتا ہوں کیونکہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں دوسری مین چیز آپ نے اس کی لوکیشن لازمی بتانی ہے کہ یہ کہاں پہ سیو بائی ڈیفارٹ یہ جہاں پہ ڈوکومنٹ پریمیم پرو اور یہاں پہ جا کے سیو ہوتا ہے آپ جاں چاہو تو یہاں پہ کہیں اور بھی آپ اس پروجیکٹ کو سیو کر سکتے ہو میں یہاں پہ کیوں سیو کرتا ہوں بائی ڈیفارٹ والی جگہ پہ کیونکہ میں نے ایک بار ویڈیو ڈیٹ کر کے اس پروجیکٹ کی مجھے کوئی ضرور نہیں ہوتی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس لیے جہاں پہ یہ بائی ڈیفارٹ کر کے دے دے گا ورنہ اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں لگا تو آپ کے پاس یہاں پہ سوفوئر والا سیلیکٹ ہوگا تو ان دونوں میں فرق ہے کہ یہ سلو رینڈرنگ کرتا ہے یہ فاسٹ کرتا ہے جی بیو تو میرے پاس یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی سیٹنگ نہیں چھینڈیا آپ نے سمپلی اوکے پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ اوکے پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اڈوب پریمیم پروب کا یہاں پہ اڈیٹنگ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جب ہماری سکرینیں خراب ہو جائیں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ آپ کو ہمارے پاس ایفیکٹ والی اڈگی ہمارے پاس یہ اوٹ پوٹ والی اڈگی آپ نے کہہ کرنا ہے ونڈو میں جا کے ورک میں جا کے آپ نے سمپلی یہاں پہ ری سیٹ پہ کلک کر دینا ہے ری سیٹ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ری سیٹ ہو گیا لیکن جب آپ اس کو سب سے پہلی بار اوپن کرو گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا وہ آپ یہاں پہ اڈیٹنگ کلر ایفیکٹ پہ جا کے آپ چینج کر سکتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں ہم کرتے ہیں اڈیٹنگ میں اڈیٹنگ پہ کلک کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ اڈیٹ والا جو ہے لی آؤٹ آگیا لی آؤٹ میں کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ وہ چیزیں جہاں پہ آپ چیزیں باہر سے انپورٹ کر کے اس کے اندر اپنا میڈیا رکھ سکتے ہو تو اس میں فائلیں آپ کی کوئی بھی ہو سکتے ہیں ویڈیو آر ڈیو یہاں آپ کے لوگوں انٹرو وغیرہ سارے یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹائم لائن پہ اس کو لے کے آؤ گئے تو آپ یہاں پہ دبل کلک کر کے بھی لا سکتے ہیں اور آپ سمپلی ڈریکن ڈروپ کر کے بھی لا سکتے ہیں یہ دبل کلک والا میں نے بتایا آپ کو میں ڈریکن ڈروپ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں کوئی بھی ویڈیو لے لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ویڈیو ہے ایک یہ والی تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پہ simply drag کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ آگئی میری ویڈیو تو یہاں پہ ویڈیو آگئی اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو وائس کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس ویڈیو میں وائس ہے دوسری میں ایک اور ویڈیو لے آتا ہوں ایک ہے میں نے آپ کو اس طرح ہوتا ہے اب میں دوسری طرح آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں سمپل آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے اپنی لوکیشن پہ چلے جانے لوکیشن کے بعد آپ نے اس فائل کو ڈبل کلک کر دینا ہے ڈبل کلک کرتے آپ کے پاس آپ کی فائل آگئی تو اس طرح سے آپ نے چیز انپورٹ کرنی ہو آپ اس طرح سے انپورٹ کر سکتے ہو اور اگر ہم نے اب اس پہ کام کرنا ہے یہاں پہ ٹائم لائن پہ تو آپ نے کہہ کرنا ہے سمپلی ویڈیو کو کلک کرنا ہے اور اس کو اٹھا کے یہاں پہ ٹائم لائن کے اندر آپ نے چھوڑ دینا ہے میں کلک کر کے لے کیا ہے یہاں پہ آگے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہماری ویڈیو آگئی اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو اس ویڈیو کے اگر ووئس وغیرہ چاہیے تو آپ یہاں سے آسان طریقہ دیئے آپ انلنک کر کے اس کی ووئس اڑا دو ویڈیو اڑانی ہے تو ویڈیو اڑا دو ورنہ آپ کیا کرو ڈبل کلک کرو ڈبل کلک کرو کہ یہاں پہ ایک نیو وینڈو آئے گی اس کے اندر سے آپ کو ویڈیو چاہیے ویڈیو پہ لے آو آڈیو چاہیے آڈیو پہ لے آو اگر آپ کو کوئی فکس آئے چاہیے آپ یہاں سے لے کے میں یہاں پہ ٹک لگا دیتا ہوں یہاں تک مجھے چاہیے یہ آگیا اس کے بعد جب میں یہ لے کروں گا چھوٹا سا آجاتا ہے یہ میں آپ کو جلدی جلدی اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلی کبر کروانا ہے تو میں مین مین چیزیں بتاؤں گا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ چلانا آجے تو اس طرح سے آپ اس کو انپورٹ کر سکتے ہیں میں کہہ کرتا ہوں سمپلی ادھر سے اٹھا کے یہاں لے آتا ہوں تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو پہلے سائز تھا وہ اور تھا اور جو آپ نے اب یہ فائل ٹرانسفر کی اس کا سائز ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ کیپ پہ کر سکتا ہوں یا چینج کر سکتا ہوں یہ میری جو ویڈیو ہے یہ شاید 4K ہے یہ والی ٹین ایٹی ہے اس لیے وہ اس نے آپ کو اس کمپوزیشن کا یا جو آوٹ پوٹ نکال کے دے گا اس کی آپ کو سائٹنگ کر رہا ہے میں یہاں پہ چینج کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کا یہ 4K ہے اور اس کا رزلہ اچھا ہے تو اسے میں نے اس کو چینج کر دیا یہاں پہ چاہیے اگر یہ چیز یہاں پہ نہیں آپ کو پسند تو یہاں پہ آپ اٹھا کے اس کے اندر لے آو یہاں پہ یہ آگی اس کو اس طرح سے کر دو اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سائٹنگ پہ آپ کو یہ سائٹنگ آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ ان کے یہ بوکسی جو ہیں اٹھا کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہو تو یہاں سے اس طرح پکڑ کے آپ ان کو رجیسٹ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو زیادہ مشکل بات نہیں ہے اگر آپ کا خراب ہو جئے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا صحیح کیسے کرنا ہے تو اب ہم یہاں پہ ٹائم لائن پہ آگئے ہیں ٹائم لائن پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو سب سے پہلا ٹول ہے ہمارے پاس وہ ہے سیلیکشن ٹول تو سیلیکشن ٹول کا کیا کام ہے سیلیکشن ٹول یہاں پہ اس طرح سے کام کرتا ہے ایک تو یہاں پہ اگر ویڈیو کٹ کرنی ہو تو آپ اس طرح سے چھوٹی بڑی کر سکتے ہو یہ سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں کر رہا ہوں دوسرا میں نے یہاں پہ کلک کیا اس کو اٹھا کے میں یہاں لے گیا اس کو اٹھا کے میں اوپر لے گیا تو اس طرح سے آپ اپنی جو ٹائم لائن میں پڑے ہوئے ڈیٹا کو آپ موو کروا سکتے ہو کہیں پر بھی تو یہ یہاں پہ میرے پاس یہ ہے میں اس کو کیا کر لیتا ہوں یہ ریکھو یہاں پہ میں کٹ لگا لیتا ہوں کافی سارے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دونوں چیزیں جاری ہیں یہ دونوں کیوں جاری ہیں اگر آپ نے ایک ایک لے کے جاری ہیں آپ رائٹ کلک کرو یہاں پہ ان لنک کر دو وائس لائدہ ہوگی یہ لائدہ ہوگی آپ ان کو لائدہ لائدہ سے لے کے جا سکتے ہو کہیں پر بھی اس طرح سے تو میں کنٹرول دی کر رہا ہوں اور پھر کنٹرول دی کر رہا ہوں یہاں پہ لنک کی رہے کیونکہ یہ اسی کی وائس ہے تو اس لئے میں لنک کی رکھوں گا تو یہ تو چیزیں ہوگی اس طرح سے آپ مووو ٹول سے اس طرح سے کر سکتے ہو موو کروا سکتے ہو سیلیکٹ کر سکتے ہو یا چیزوں کو اس طرح سے سیلیکشن کر سکتے ہو دوسری بات آپ یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ ڈبل کلک کرو گے اس آؤٹپورٹ سکرین کے اندر تو اس کو آپ اس طرح سے ارجسٹ کر سکتے ہو آپ کو جس طرح سے آپ کو اپنی ویڈیو چاہیے تو یہ تو زومین اور اس کا ری سائز کیا ہے میں نے ویڈیو کو لیکن میں نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ اپنا جو ٹول یہاں پہ لیاتا ہوں کیونکہ یہ نیا بندہ اس کو سمجھنا ہے اس کے ٹول اوپر کیوں ہے تو میں نے جیسے کہ بتایا بھی آپ اس کو ریجسٹ کر سکتے میں یہی پہ لیاتا ہوں جہاں پہ پہلے تھے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹریک سلیکٹ ٹول تو یہ کیا کام کرتا ہے اس کا میں آپ کو کام بتا دے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں دو سیکنڈ کے لیے اگر آپ کلک کرو گے اگر یہاں پہ چھوٹا سا ایرو ہوا تو دو سیکنڈ کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اس کے اندر جتنے ٹول ہیں وہ باہر آجیں گے تو یہاں پہ میرے پاس ایک فورورڈ اور بیک ورڈ میں پہلے ایک کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ فورورڈ والا فورورڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں یہاں پہ کلک کر کر اگر کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں دوبارہ فورورڈ والا لیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر کر کے صرف سنگل کلک کر رہا ہوں سنگل کلک کرنے سے اس سائیڈ والے جتنی بھی آپ کی ٹائم لائن ہے بے شک وہ آر ڈیو ویڈیو کچھ بھی ہو وہ ساری سیلیکٹ ہو رہی ہیں اس کے کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جتنی بھی آپ کی پاس ٹائم لائن میں ساری سیلیکٹ ہو جائے گا اب دیکھیں ایک اور چیز بتاتو اس کے اندر میں یہاں پہ اگر فورورڈ پہ کلک کرتا ہوں تو جتنا ڈیٹا ساری سیلیکٹ ہو رہا ہے لیکن میں ایسا نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں یہ جو اوپر والی تین ٹائم لائن ہے یہ والے جو ڈیٹا پڑھا ہے وہ سیلیکٹ ہو اس کے لئے میں کروں گا پہلے اس کو مووو ڈول سے لے کے باہر کلک کر دوں گا اس کے بعد میں شیفٹ کلک کروں گا یہاں پہ دو ایرو آپ دکھائی دے رہے ہوں گے میں جیسے شیفٹ کلک کرتا ہوں یہ سنگل ایرو ہو گیا سنگل ایرو ہو گیا جس ٹائم لائن پہ کلک کروں گا اس نے وہ والی پوری سیلیکٹ کر دی نہیں اب اس نے یہ کر دی مجھے اوپر والی چاہیئے تھی میں اوپر والی پر سیلیکٹ کر دیں تو باقی کوئی سیلیکٹ کا کیا کام ہے وہ میں بتا دی ہوں پہ ریپر ٹول کے اندر بھی ہم جب تین سیکنڈ کے لئے کلک کرتے ایک دو سیکنڈ کے لئے تو یہ پہ سب سے پہلے پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ پہ جب ہم اس کے اوپر کام نہیں کرتا تو جیسے ہم اس کو سیکٹ کرتے سیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اینڈ میں جا کرتے تو یہ کیا کرے گا دیکھو یہ اس نے ویڈیو کی لیندھ کو بڑھا دیا تو جو ہمارا بیک ورڈ تھا اس کو نہیں چھیڑا اس جو فورورڈ تھا ہمارا اس کو اس جتنا بہت کم پڑتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں پر اگر آپ کلک کرتے اس طرح سے پورے کے پوری کو بیک ورڈ سائیڈ سے بڑھا رہا ہے درمیان میں جتنی ہمارے پاس سپیس ہو گئی اس کو بڑھا رہا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں ان کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور یہ خالی جگہ جو ہمارے پاس ڈلیٹ ہوگی ہے میں اس کو کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس ٹول کو لے کے آتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بڑھ آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے کہ ہماری فرسٹ ٹائم لائن تھی یہ والی اس کے ٹائم کو بڑھا کر دیا اور جو دوسری تھی اس کو چھوٹا کر دیا لیکن ہماری ٹائم لائن میں موجود باقی کسی بھی لیئر کو نہیں چھیڑا اس نے اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ چاہیے کم چاہیے اگر کوئی ٹائم لائن میں پڑی ہوئی جو آپ کا دیٹا تھوڑا رہ گیا یا بڑا زیادہ ہو گیا تو اس طرح سے آپ اس کو ارڈیسٹ کر سکتے باقی کلک کرتا کلک کرنے کے پاس آٹ کی پریس کرتا اور اس کو اٹھا کے اگر لی آتا اس کی کوپی آگی اب اس کو میں آگے لے جاتا ہوں اس کی اگر کوپی دونوں سیم تو اس طرح سے آپ کوپی نکال سکتے سیم ڈیٹا کی تو اس طرح سے میں نے پہلے کوپی کلک کرنے کے پاس اس کو یہ کی ہے اس نے کی کی ہے اس جو ہمارے پاس لیئر تھی اس لیئر کی اس نے سپیڈ کم کر دی ہے اب یہاں پہ چلا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں چلا ہوں گا یہاں پہ وائس بند کرنے کے لئے میں میوٹ کر رہا جتنی بھی اس ٹائم لائن میں مجود ہوں گ بہت ساری میوٹ ہو جیں گی اگر اوپر والی ٹائم لائن میں سے کوئی چیز ہیٹن کرنی ہے تو آپ آئیز پہ کلک کر سکتے آئیز پہ کلک کر ہو گا چیز ہیٹن ہو جیگی جس کے پاس یہاں پہ پہ کلک کر ریڈ لائن آگی اس کو آپ سیٹ کر ہو گے تو آپ یہاں سے کر لوگ یہاں پہ آپ کر کر آخری سیلیکٹ کر لوگے تو آپ کے پاس ریڈ لائن بھی ختم ہو جگی اور آپ آئوٹ پوٹ سمود لائن لیکن تھوڑی سی دھندلی آج گی لیکن آپ کو آؤٹ پوٹ جو ریال تائنگ میں وہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ یہاں سے اس کو ارجس کر سکتے سارے آپ کو آفٹر ایفیکٹ بغیرہ میں سب میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے آپ کتنا سمودھ چل رہا ہے اب اس کا سیلیکٹ کر دیتا کم کرنے کے بعد اس سپیڈ تیز ہو گئی سپیڈ یہ بہت عسان سا طریقہ ہے اور ایک طریقہ یہاں پہ رائٹ کلک کرو گے اور یہاں پہ سپیڈ اور دوریشن میں جاؤ گے یہاں پہ دیکھو اس نے یہاں پہ ختم کر دی تو یہاں پہ جو ریال سپیڈ ہوتی ہونڈرڈ ہوتی میں نے اس کو پکڑا ہے وہ آپ پیس آپ کے پاس آ ری تو سپیڈ پہ کلک کرو گے سیم وہی چیز بنتی ہے ہمارے پاس اس کے پاس کلک کرتا ہوں یہ دیکھو اس 100% سپیڈ ہوتی یہاں پہ سپیڈ کم زیادہ کر سکتے یہاں سے بھی اور رائٹ کلک کر وہاں کسی بھی ایک ویڈیو کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہاں پہ پھر وہ ہی میں نے بتایا تھا سائز بغیرہ کر سکتا ہو میں جو ویڈیو کا اریجنل سائز ہوگا میں تو وہ ہی رکھوں گا کیونکہ ویڈیو ہوئی آپ کی بڑی اور سائز ہوا چھوٹا تو پھر آپ اریجنل سائی نہیں آئے اس لئے جو ویڈیو کا سائز آپ نے شوٹ کی ویڈیو کا سائز ہے وہ کیسے رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیو فائل بنانے کے بعد سب سے پہلے اس کو انپورٹ کرنا ہے بعد میں باقی چیزوں کو انپورٹ کرنا ہے کیونکہ مین آپ سائز ہے وہ آپ کی پہلی ویڈیو یا مین ویڈیو ہے جو آپ نے ایڈیٹ کرنی ہے اس پہ میں یہاں پہ لے آئے ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے بعد ریزر ٹول ہے جس کی شوٹ کی ہوگیرہ سارا کچھ آپ کچھ یہاں پہ آتا ہے تو مجھے جہاں سے لے مجھے یہ ڈیٹا نہیں چاہیے میں کٹ کیا اس کے بعد میں نے سیلیکٹ ٹول سے کلک کیا اور اس کے بعد پہ پکڑ کے میں یہاں پہ پہ ساتھ لے آنا پہ پکڑ کے میں مووو کروات سکتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے جب میں پاس لے جاتا تو وہ خود خود یہاں پہ پکڑ رہا وہ کیسے کر رہا ہے وہ کر رہا یہاں پہ آپ کسی مینیٹ کی بائیسے اگر مینیٹ کو آف کریں گے تو یہاں پہ رکھوں گا مجھے نہیں پتا کہ یہ اگزیکٹ اس کی یہاں پہ لوکیشن کیا بنتی ہے تو میری ویڈیو یہاں پہ تھوڑی سی کٹ ہو سکتی ہے جو مجھے نہیں چاہیے مجھے بلکل پرفیکٹ یہاں پہ میں کٹ لگا ہے مجھے وہ چاہیے تو میں کہ کروں گا اس مینیٹ کو کون کروں گا اس کے بعد جب میں لے کے جاؤں وہ پکڑ رہا ہے یہاں پہ چھوڑ گا تو یہ بلکل وہ جگہ جہاں پہ میں نے کٹ لگا ہے تو آپ اس کو آن رکھیں تو آپ کو ساری help ملے گی آپ کی layers کو adjust کرنے میں تو یہاں پہ اس کے اندر آپ کے پاس صرف یہی ریزر طول سے کیا آتے ہیں سلپ میں ہمارے پاس پہلے میں کیا آتا ہے پہلے میں آپ کو اٹھ آتا ہوں یہاں پہ لے آتا ہوں سلپ میں مطلب ہمیں جتنا ہم نے cut لگا وہ ہی رہے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے select کرنے select کرنے کے click کرتے وقت ہی اس کو آگے پیچھے slip کروا رہے لیکن آپ کا first or end point اس کو نہیں چھیڑ رہا تو اس کو آپ use کروگے تو آپ کو سمجھ میں آگے کہ یہ کام کیا کر رہے تو slip کروانا تو یہاں پہ سلپ کروانا اس کے اندر والے material کو نہ کہ کسی اور material کو نہ باہر باقی لائن ہے صرف اس کو اندر سے move کروانا رہا ہے جو ہم نے cut لگائیں ان کو move نہیں کروانا تو اسی طرح یہاں پہ نیچے والا slip نیچے والا پاس آتا ہے slide slide پہ میں click کرتا ہوں اس کا کام ہے اس کو دیکھو move کرواتا ہوں اب یہ کیا کروانا یہ دوسری اوپوزٹ بڑا کروانا اور ہمارا select ہوا ہوا data اس کے end point کے بعد layer اس کو چھوٹا کرے گا جس side کو کریں گے وہ چھوٹا بڑا کرے گا اب یہ دیکھو یہاں پہ move کروانا یہ کہ کر رہا ہے جو میں select کیا ہے اس کو جگہ کو تبدیل کر رہا ہے لیکن جو backward میں timeline timeline پڑی ہے اور forward timeline پڑی ہے وہ اس کو بڑا چھوٹا بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر data پڑا ہے اس کو بھی بڑا چھوٹا کر رہا تو یہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تب آپ کو صحیح سے سمجھ جائے باقی آپ اس پر practice کرو گے تو آپ کو سمجھ جائے کہ کھو اتنا مشکل نہیں ہے تو اس کے بعد میں move tool لیتا ہوں move tool کے بعد ہمارے پاس pen tool ہے سب سے پہلے ہمارے پاس pen tool آگے pen tool کیا کرتا ہے آپ کوئی بھی اپنی مرز سے shape بنا سکتے ہو تو اس طرح سے جہاں سے ہم نے start اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کے بعد ہے rectangle 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 آپ کو بتائیے ہر software میں مجھود ہوتا ہے تو یہاں پہ میں دیکھو rectangle بنا رہا رہا ہوں سمپل سی بات ہے صرف click کرو drag کرتے جاؤ rectangle بن گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس rectangle بن گیا ہے یہاں پہ دیکھ کئی پر بھی اندر timeline میں select نہیں کیا یہاں پہ ellipse پہ click کر رہا ہوں ellipse کی نئی layer آگی یہ خاص خیال رکھنا ہے جب بھی آپ نے کام کرنا ہے کوئی نئی چیز draw کرنی آپ نے پہلے باہر click کرنا ہے اس کے بعد چیز لینی ہے جو آپ کو چاہیے آپ ضرورت کے مطابق ہے آپ نے اس طرح سے لگانا ہے لگانے کے بعد یہاں پہ وہی چیزیں جو photoshop میں ہوتی ہیں shift click کر ہی رکھو گے تو بالکل اس size ہے exact size ہوگا اگر آپ اس طرح سے free hand کام کروگے تو free hand آئے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ دو تین چیزیں ہوتی تو اس کے color وغیرہ چینج کرنے effect وغیرہ چینج کرنے کسی بھی چیز کے تو وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ دو چیزیں رہ گئی میں nca میں آپ بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کی کو آگے بتاؤں گا ڈیٹیل سے تو اس کے بعد ہمارے پاس سے یہاں پہ hand tool hand tool کا کام ہے move کروانا صرف timeline کو move کروانا اس کا کام ہے آپ کیا کر سکتے ہو تو یہاں پہ click کرنے سے اچھا ہے کہ move tool نہیں رکھو اپنے ہاتھ میں اور اس کو جو آپ ماؤس کا wheel ہوتا ہے اس کو scroll کرو اگر اس کو scroll نہیں کرنا تو پکڑ کے یہاں پہ scroll کرو تو یہاں سے timeline بڑی چھوٹی یہاں بھی آپ کو دیا ہوا ہے آپ یہاں سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہو اور بڑا چھوٹا کرنے کا اور بتا دوں یہاں پہ ایک اور کوپی لے رہا ہوں کوپی لیں کوپی لیں اوپر کافی ساری لیئر مجھے نہیں پتہ کتنی لیئر ہے ویڈیو والی پہ یہاں پہ لائن لگی ہے نیچے آرڈیو اوپر ساری ویڈیو پہ آتا ہوں کنٹرول کلک کرتا ہوں اب میں سکرول کر رہا ہوں کنٹرول پریس ہے میرے پاس سکرول کو پسند ہوتا ہے ویڈیوز کو اس طرح سے ایڈیٹ کرنا ہے اس کے تھم نیل نظر آنے چاہیے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے الٹ کلک کر کے تھوڑا سا یہاں پہ کھالی جائے گا یہاں پہ آکے سکرول کو مووو کروانا ہے تو آپ کے پاس یہ آجیں گے اسی طرح سیم یہی چیزیں ساری نیچے آرڈیو والے پہ الٹ کلک کرتا ہوں آرڈ اور سکرول کو گھماتا ہوں یہ ہماری وائس بڑی چھوٹی ہو رہی ہے لیفٹ وائس اور رائٹ وائس تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آجیں گے تو اگر آپ پریمیم پرو بے اس طرح سے تھم نیل کے ساتھ کام کرو گے تو تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے اگر آپ کا سسٹم بلکھولی چھوٹا ہے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی مدد سے آپ کا پریمیم پرو سمودلی کام کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس آخری ٹول ہے یہ ہمارے پاس ٹائپ ٹول ٹائپ کے اندر دو طرح سے آتے ہیں آپ کو پتہ یہ سب میں دو طرح کی ہوتے ہیں تو اس میں بھی دو طرح کی ہیں ایک میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے کہیں پر بھی select نہیں کیا ہوا اور یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹائپ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہر سوفویر میں اڈوب کے ٹائپ ٹول تھوڑا ہے ہیوی ہوتا ہے تو اس لئے اس میں جب آپ کلک کرتے ہو تو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے یہاں پہ میرے پاس اردو ہے اردو کیوں ہیں یہاں پہ اردو select ہے تو میں یہاں پہ انگلیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے آجو تو یہاں پہ اس کی پروپٹی وغیرہ کہاں سے آئے گی میں کیا کرتا ہوں مووٹو لے کے اس کو سمپلی کلک کر رہا ہوں اور اس کے اوپر آ رہا ہوں اس کے بعد guessing اس آجو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس لائے پاس آجیے گے افیکٹ کینٹرول اگر نہیں آپ کو ملے ہیں یہاں پہ اپنے افیکٹ کنٹرول اور آپ کے افیکٹ کنٹرول اس والے بوکس میں آپ افیکٹ کنٹرول ڈھون سکتے ہو میرے پاس یہاں پہ نظر째 استائل کرتے ہیں یہاں پہ میں ا насколько آپ پر آجو euro difference اور یہ ساری چیزیں بہت لمبی میرے پاس تو anytime کو پتہ ہی ہوگا سمپلی خلال چینج کر رہا اور باقی چیزیں آپ کو شیڈو وغیرہ اور اس کا سائز اور یہ ساری وہی چیزیں جو آفیس وغیرہ میں یا بہت سارے سوفٹوئیر میں سیم ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہوگی اسی طرح آپ نیکسٹ آؤ اس پہ کلک کرو ویڈیو پہ ویڈیو میں بھی یہی چیزیں آگئی ری سائز موو کروانا جو آپ یہاں پہ ڈبل کلک کر کے بھی سارا کام کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو اس طرح سے موو کروا سکتے ہو یا ان کو ری سائز کر سکتے ہو پیسٹی روٹیشن سارا کچھ اس میں موجود ہے جو آپ کو فوٹو شوپ وغیرہ میں یا اور اس سے ملتے جلتے سوفٹوئیر میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اگر آپ کو کوئی بھی سوفٹوئیر چلانا آتا ہے تو آپ اس کو بہت جلدی سیکھ سکتے ہو کیونکہ سارے آپشن سیم ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو ریکٹینگل وغیرہ کو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جیسے آپ کلک کرتے ہو اس پر یہاں پہ دو ریکٹینگل ہیں تو یہاں پہ BET کلک کر دی cartoon的 moisturizer تو اس طرح سے آپ چینوا کر سکتے ہو اس کے اندر دوسرے ریکٹینگل کے کلک کرو دوسرے چینج کر دو یہ میں نے کیا کیا تھا یہ میں نےری ان کیا کیا کے کا ذات كانت کہ میں نے ایک کیسلیکٹ رکھ اسے دو ریکٹینگل سے بنا رہی ہیں مجھے کیا کرنا تھا؟ ایک ریکٹینگل بنانا تھا اور ٹھر باہر کلک کرنا تھا پھر ریکٹینگل بنانا تھا تو وہ الہدہ الہدہ لیئر میں کنورٹ ہو جاتا تو یہ چیزیں دوسری چیزیں یہاں پہ میں نے ایفیکٹ وغیرہ بتا رہی ہیں یہاں پہ ایفیکٹ انٹرول میں آپ کو بہت ساری چیزیں اس کو موڈیفائی وغیرہ کرنے میں مجھے جائیں گی اور اسی میں اینیمیشن وغیرہ بھی ہوتی ہے اینیمیشن میں تھوڑا سا آپ کو میں انٹرو کروا دوں جب کہ میرے پاس یہاں پہ یہ لیئر ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے کو پہلا کیا چاہیے یہاں چاہیے اور دوسرا جان میں اس کو ختم کروں تو یہاں پہ جا جا کے میں اس سیڈ کو blevet کروا لے اب اگر میں نے پہلا پہر وہ چل Fel. میں نے پہلا پہنے میں نے ٹائنگ چنج کیا صغیقا یہاں پہ ہے میں انٹرو ہے اس тип اس سے آپ اسے ہیں شئیزوں کو сыر کروا سکتے females اس میں آپ کارٹم ویڈیو وغیرہ اس طرح کے چھوٹے موٹی اینیمیشن اس میں بن جاتی ہیں بہت اچھے سے اگر آپ کو اگر آپ کو گرافیٹ ڈزائننگ اچھی آتی ہے تو تو آپ اپنی خود کی چیزیں بنا کے اس کو یہاں پر موو کروا سکتے ہو تو اور بہت ساری چیزیں آپ پیسٹی وغیرہ ویڈیو کی اس میں آپ 3D ویڈیو اور انٹرو وغیرہ اس میں ساری چیزیں آپ کو کر سکتے ہو اس میں اینیمیشن وغیرہ میں تو یہ تو چیزیں تھی ہیں باقی آپ جب کچھ یوز کرو گے تو آپ کو بس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے باقی اس اگلے بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس حد تک یوز کر سکتا ہے اگر تو اسے بلکل اس چیزوں کا سمجھ آجے تو وہ بہتر سے بہتر چیز اس میں سے آؤٹکوٹ نکال سکتا ہے اس کو یوز کرتے تو اس کے بعد یہاں پر لوگو ہو گیا رہا ہے یہ آپ کو ایشو ہوگا جیسے یہاں پر میں نے یہاں پر یہ ویڈیو لگائی ہے پی اینجی ویڈیو کیسے لگاتے ہیں وہ دکھا رہتا ہے جو آپ کا پروجیکٹ والی بوکس ہے یہاں پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ آجے گیا تو آپ نے یہاں پر اپنی پی اینجی ڈیٹا اٹھا لینا ہے یہاں پر میں پی اینجی یہاں پر جھوم لیتا ہوں میرے پاس تو یہاں پہ پی این جی میرے پاس لوگو پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ لائک ویر اپڑے ہیں میں یہاں پہ دو چیزیں ایڈ کروا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک فوٹو ہے تو یہ دیکھیں پی این جی چیزیں کیسے ایڈ کرتے ہیں جس کے بیک گراؤن میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں آپ نے کہا کرنا جیسے جی لوگو ہے میں نے اٹھایا یہاں لگا دیا یہ میرا پی این جی اس کا دیبل کلک کیا ری سائز کیا یہاں پہ کنٹرول بوکس آگے اس کو ری سائز کر دیا یہ ہو گیا پی این جی یہ پہلے سے بنے ہوتے ہیں پی این جی اس کے بعد یہاں پہ ایک ویڈیو ہے ویڈیو کو میں اٹھا کے لے آتا ہوں یہاں پہ لے آتا ہوں یہ کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھو میں دبل کلک کرتا ہوں ری سائز کر لیتا ہوں سائٹ پہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں سمپلی اس کو موو کروا رہا ہوں تو وہ وہیں پہ رہ گیا پہ چاہیے تو آج یہاں پہ یہ دیکھو یہ ویڈیو بھی اوپر چل رہی ہے میں یہاں پہ اس کو چلاتے ہوں یہاں پہ ویڈیو چل رہی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے لوگو ہے پی این جی یہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایکسپورٹ پی این جی میں ہوئے ہوتے ہیں جوڈ پیکک یہاں وال پیکر جو بھی ہوتا ہے اگر اس کو پی این جی میں لانے تو اس کو Dr. topic extension ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی ویڈیو کو پی این جی میں لانا ہے تو اس کی ڈوٹ ایم او وی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو جس سے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو پی این جی میں تو یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً کافی سارا ہو چکا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ اوپر آپ کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ کلر آ جاتی ہیں کلر میں میں نے دیکھے یہاں پہ میں نے اپنی مرد سے سیٹنگ ہی میں نے کلر والے ادھر لے کے ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو ری اسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ جا کے یہاں پہ میرے پاس اسٹ کیا ہے یہاں پہ جو بائیی ڈی فورٹ ہوتا ہے یہاں پہ یہ آگیا اب Luitch کیسے کرنے ہیں یہاں پہ میں کلیک کرتا ہوں جس چیز کا چیز کا تک ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ بہت سارے آپ کو چیزیں یہاں پہ کرنے کے لئے تو یہاں اپres دیکھو اس کے اندر کلر ہیں یہ آپ کو وہی Okام کے مكان رہ investigat لائٹ کم زیادہ کرنی ہے کنٹراز ہائی لائٹ کو کم کرنا ہے سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو لائٹ کی مدد سے بھی آپ ایڈیٹنگ جو کرتے ہیں ویڈیو میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں لائٹنگ کی تو وہ سارا کچھ یہاں پہ ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھو کلر بغیرہ چینج ہو جاتے ہیں فکس کو کلر چینج کرنا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کا اس طرح سے فکس کر سکتے ہو تو ادھر سے آپ اس کی کلر ایڈیٹنگ کر سکتے ہو یہاں سے بہت سارے اپشنیں یوز کرو گے تو سمجھ میں آئیں گے اگر آپ ایسا ہی دیکھتے رہے گے خود یوز نہ کیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اب میں نے کہہ کیا اس پہ بہت ساری فیکٹ لگا دیں جو کہ مجھے نہیں چاہیے میں کہ کروں گا یہاں پہ ٹائم لائم پہ کلک کروں گا اپنے وہ ایفیکٹ کنٹرول میں جاؤں گا یہاں پہ ڈھونڈوں گا نئی چیز کیا ہے اس طرح سے آپ اس کو لیڈ کر سکتے ہو ورنہ آپ کو کلر چین لگانا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک دم سے ہلکا سا کر کے وہ بلیکن وائٹ میں آجاتا ہے بلیکن وائٹ میں پھر سیکٹ ہو جاتا ہے وہ سارے یہاں پہ لگتے ہیں یہاں پہ کیٹ لگا کے وہ کیا کرتے ہیں ان کو اجیسٹ کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو چاہیے تو رکھ سکتے ہو یہاں سے بند کر سکتے ہو مجھے بالکل نہیں چاہیے میں یہاں سے سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا تو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو تعدل ری سیٹ کے بٹن دیے ہوئے ہیں اگر آپ کا سائز خراب ہو جائے جیسے کہ میں اس کو یہ اب مجھے نہیں پتا میں یہاں پہ کلک کر کے سیٹ کروں گا چھوٹا چھوٹا اس سے اچھا ہے کہ میں کیا کروں گا سیلیکٹ کروں گا اب میں نے پہلے جو اصل اس کی جو حالت تھی اس میں لے کے آنے تو میں کیا کروں گا اس پورے والے کو کلک کر دوں گا اگر میں یہاں پہ اس کے آگے کلک کروں گا تو یہ صرف اس کی پوزیشن سیٹ کرے گا لیکن سائز باہر جا رہا ہے اب میں اس پہ کلک کروں گا یہ آجے گا ہمیں کنٹرلز ایڈ کروں دو بار اگر میں اس والے پہ جو افیکٹ کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ کروں گا اس میں مجھے جتنی چیزیں وہ سب کو ری سیٹ کر دے گا یہ سارے ری سیٹ ہو گیا یہ ری سیٹ کے بٹن تھے جو بتانے لازمی تھے تو یہ ری سیٹ ہو گئے اس کے بعد افیکٹ ہے افیکٹ کے اندر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں میکرو میں آپ کو یہاں پہ دکھا لیتا ہوں تھوڑی سی میں نے پھر یہ وہی سیٹنگ اپنی مرض سے کیا آپ نے سکرین ری سیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ری سیٹ میں آجیں گے ری سیٹ میں یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کے پاس افیکٹ پڑھیں افیکٹ کے اندر آپ کروما کی جیسے آپ ریموو کرتے ہو یہاں پہ اس کے لئے آتا ہے الٹرا کے علاوہ آپ کو بہت ساری کیز مل جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ کلومیا کلر اور ساری کیز آپ کے پاس موجود ہیں یہاں پہ آپ کیز بغیرہ یوز کر سکتے ہو اپنے بیکراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہاں پہ کٹ کا اپشن ہے یہاں پہ مطلب آپ نے اگر ویڈیو کو اپنی کو کروپ کرنا ہے یہاں پہ میں کروپ لکھتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کروپ پیرا کروپ آپ کروپ میں کیا ہے کہ آپ اس پہ لگاؤ گے لگانے کے بعد ایفیکٹ کنٹرول میں آجو گے ایفیکٹ کنٹرول میں یہاں پہ لیکٹ رائٹ یہاں پہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو یہاں پہ آپ اس کا سلائیڈر ہون کر سکتے ہو اس طرح سے آپ اپنی چیزوں پہ اپلائی کر سکتے ہو باقی سوفٹویو میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو لیکن یہ تھوڑا پروفیشنل ہوتا ہے لیکن یہ بہت سارے لوگ نہیں بھی یوز کرتے یا نہیں کرنا آتا وہ اسی لیے اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے اگر آپ کو اس کے ایفیکٹ کا پرویو مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنے بھی سوفٹویر ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے سب لوگ اس پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے پریمیمبر ہو گئے اس کی جو زیادہ لوگوں کو جو سمجھ نہیں آتی اسی ایفیکٹ اس کی نہیں آتی کیونکہ اس میں پرویو نہیں دکھا جاتا صرف آپ نے سرچ کرنی ہے یا چیز جو آپ کو پتہ ہے یوز کرتے ہو روز مرہ میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے یوز ہوتی ہے اس لیے آپ وہیں تک رہا جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہو اس میں آپ نے اینیمیشن وغیرہ ٹیکس پہ جو آپ نے اینیمیشن وغیرہ دیکھیں وہ سب کچھ اس میں ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ اس کو یوز کرو گے جہاں آپ کو اگر میں بتانا سٹارٹ کروں تو یہ کم سے کم پندرہ بیس ویڈیو میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اس میں اتنا ڈیٹا پڑا ہے تو میں نے آپ کو مین مین چیز بتا دی اس کے بعد آڈیو میں آپ کو آڈیو کے ڈیٹنگ کر سکتے ہو گرافکس میں آپ گرافکس کے ڈیٹنگ کر سکتے ہو یہ لیدہ لیدہ ٹیپ بنے بھی ہوئے ہیں آپ ایک ہی ٹیپ میں اس کو ارجسٹ بھی کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر ٹائٹل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ٹائٹل وغیرہ میں آپ کیا کرتے ہو یہ ٹائٹل میں نے خود بھی ایڈ کی ہیں آپ کو میری ویب سائٹ سے یا میرے ویڈیو پٹوریل میں اس طرح چیزیں مل جائیں گے آپ اس کو خود ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈ کیسے کرو گے بائی ڈیفورٹ بھی اس میں کچھ مل جاتے ہیں آپ کو جو آپ کے کام کے مطابق یہ آپ کو اتنا ضرورت ہوتا ہے اتنا آپ کے لئے کافی ہوتا ہے اگر پروفیشنل طریقے سے آپ نے یا زیادہ اڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں آپ نے کہہ کہ نے سیمپل اٹھا کے یہاں پہ لیانا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ اڈیٹنگ میں جائیں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے اندر سارے اس کے کنٹرول آگئے ہیں تو ہم کوئی سیمپل سا ٹیکس لے آتے ہیں سیمپل سی اینیمیشن میں آپ کو لکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ بائی ڈیفورٹ اس کے اندر پہلے سے ہوتا ہے یہ والا تو اس میں یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر نہیں آیا میں کہہ کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کے لئے بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھو اس طرح سے آپ کو ایفیکٹ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں اگر خود بنانے تو ٹیکس خود لکھو ایفیکٹ میں جاؤ اس میں وہ والے ایفیکٹ سرچ کرو اس میں بہت سارے ایفیکٹ پڑھیں جو آپ کو صرف آپ نے ڈرائگن ڈروپ کرنا ہے آپ کا ایفیکٹ لگ جائے گا تو یہ تھا اس کے اندر اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں اس کو آپ بڑا چھوٹا وہی موک ٹول سے سارا کچھ کٹ پے سارا کچھ کر سکتے ہو آپ اس کی لیند بڑھا سکتے ہو اب مین چیز آگے ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے ایکسپورٹ کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے اپنی ویڈیو کی فارم میں کیسے لے کے آنا ہے یا اگر کہیں پہ اپنے اپلوڈ کرنی ہے تو آؤٹپٹ نکال کے اپنے کلائنٹ وغیرہ کو جہاں پہ پر فارم کرنا ہے تو وہ آپ اس کو آؤٹپٹ اس کی کیسے لگے ویڈیو کی فارم میں تو اس میں آپ کے پاس جہاں پہ جا کے آپ یہاں پہ آپ ایکسپورٹ میں بھی جا سکتے ہو ورنہ کنٹرول ایم آپ کرو گے تو آپ کے پاس آجے گا اگر آپ کنٹرول ایس کرو گے تو یہ سیمپل آپ کے پاس پروجیکٹ سے ہو گیا آپ نے جتنا کام کرنا تھا وہ کر لیا کل کو آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ نے کرنا ہے کہ اس کی آؤٹپٹ لینی ہے اس کو ویڈیو میں کرنا ہے تو آپ نے آنا ہے ایکسپورٹ میں میڈیا میں میڈیا کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپن ہوگی وینڈو تو ونڈو کے اندر یہاں پہ بای ڈیفورٹ سیٹنگ گیا دی ہوئی ہے وہہاں پہ دی ہوئی ہے بائ ڈیفورٹ سیٹنگ تو آپ اس کو چینج کروگے تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹ اس کو یہاں 언 Law queue meer ہوا اس پایا سیلیکٹ ہوگا یہา پاس اس کو یہاں پر نظر کیا لیگتہ ہے سب سے پہلے اس کے سب سے پہلے چینج ہوا یہاں بھی نوازون can samam آپ کے پاس بگر ہوا اس کے لامین lip nie مجھیں یہ جو بھی چاہیئے ہو تو آپ نے ضرورت کے مطابق ہے کہ آپ کو صرف mp3 اس کا نکالنا ہے جی پی جی تصویریں نکالنی ہیں مجھے چاہیئے mp4 ویڈیو کی original حالت جو normal standard extension ہے جو ہر کسی device پہ چل سکتی ہے وہ ہے یہ واقعی mp4 یہاں پہ میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد اس کو میں اپنا size بتا دیتا ہوں مجھے youtube کے لئے چاہیئے میں زیادہ زیادہ 720 یا 1080 پہ click کروں گا اگر مجھے پتا ہے کہ میری ویڈیو 1080 ہے تو میں 1080 پہ click کروں گا اگر مجھے پتا ہے کہ میری ویڈیو shoot ہی 720 میں ہوئی ہے تو میں 720 کروں گا اگر میں 1080 پہ کرتا ہوں وہ pixel خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ 1080 سکرین پہ دیکھو تو اگر آپ 1080 کی ویڈیو کو 720 کی سکرین پہ دیکھو گے تو وہ تم صحیح نظر آئے گی لیکن اگر آپ 1080 کی ویڈیو یعنی اگر آپ کی ویڈیو چھوٹی ہے لیکن آپ نے اس کی ریزولیشن خود بڑھا کے بڑی کی اس کو اگر آپ دیکھو گے بڑی سکرین پہ تو صحیح نظر آئے گا چھوٹی سکرین پہ ہی صحیح نظر آئے گا اس لئے آپ کو جو پتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کس ریزولیشن میں shoot ہوئی ہے تو آپ نے وہی select کرنا ہے مجھے پتا ہے یہ میری 1080 تھی میں 1080 میں select کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں چھیڑنی ایک تو آپ کے بعد سے یہ والا ایکسپورٹ کرنے کے لئے ایک تو آپ کے بعد یہ وینڈو آتی ہے آپ یہاں پہ simply export پہ کلک کرو یہاں پہ وہ census کرے گا جو چیزیں آپ کو ٹائم وغیرہ بتا دے گا یہاں پہ آپ کی ویڈیو بنا دے گا ایک تو یہ ہے ایک بائی ڈیفورٹ ایک آپ کو الیدہ سے بھی انسٹال کرنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں Adobe Media Encoder یہ والا یہ والا تو آپ اس کو الیدہ سے انسٹال کر سکتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ اس کے اندر ویڈیو کو رکھ سکتے ہو آپ اس میں ویڈیو کو لے کے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ کلک کرتا تو میرا تو سوفیئر بند ہو گیا اب اس سوفیئر میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا سب جب تک یہ complete نہیں ہوتا ہے ایکسپورٹ میں اس سوفیئر کو یوز نہیں کر سکتا میں نے کہہ بھی کارنا ہے کہ میرے پاس کافی سارے پلک سکتے ہیں مجھے چاہیے نیا پلک کر 그랬ا ہوا مجھے ایکسپورٹ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایکسپورٹ پہ کلک نہیں کرتا ہے اسی سوفٹویر پہ ایکسپورٹ ہوگا میں یہاں پہ کلک کر دیجئے ہوں یہاں پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بیک سائیڈ پہ میڈیا انکوڑر کا سوفٹویر اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پہ میڈیا انکوڑر اوپن ہو گیا سب سے پہلے آپ نے کیا کیا اس کو ایم پی فور میں بتا دیا اس کے بعد کونسی resolution میں چاہیے اور آپ کی location location لازمی سیک ٹیجئے کی گے تینوں چیزیں لازمی سیک ٹ کرنی ہے یہ اگر آپ اسی ساؤٹیر میں کرو گے تب بھی یہ تینوں چیزیں لازمی سیک ٹ کرنی ہے اگر اگر ادھر کرو گے ادھر کا میں نے آپ کو بتایا یہاں نہیں ایک چیز جہاں پہ control m میں جا کے آپ کو location کا بھی بتا لوں یہ ہے location یہاں پہ آپ کلک کرو گے آپ کی location آوٹپورٹ کی لوکیشن جہاں پہ آپ کو چاہیے وہاں رکھ کر دیں گی اس کے بعد آپ کو صرف ویڈیو چاہیے صرف آر ڈیو چاہیے یہاں پہ دونوں پہ کلک کرو گئے تو دونوں ایکسپورٹ ہو کے آجیں گی ایک ہی فائل میں تو یہ نہیں آپ نے سمجھنا گیا لہذا لہذا آئیں گی وہ تو اس کے بعد یہاں پہ میں پلے کر دوں گا یہاں پہ یہ میرا ایکسپورٹ پہ لگ جائے گا جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ ایکسپورٹ پہ لگ گیا اب میں کہہ کرتا ہوں ادھر اپنا نیا پروجیکٹ اوپن کر کے اس پہ کام کر سکا ہوں اس سوپسٹوئر کا یہ فائدہ ہے کہ وہ بیک سائیڈ پہ آپ کا کام کرتا رہے گا یہ بہت ہے بھی ہو جائے گا سسٹم میرا تو اس لئے میں بند کر دیتا ہوں تو سمپل سا بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ پروجیکٹ پہ ایک ٹائم میں کام کرنا ہے تو آپ ایکسپورٹ پہ لگا کے یہاں پہ آپ اپنا کام کرتے رہے گا آپ کے پاس یہاں پہ اس طرح سے کام چلتا رہے گا تو یہ جی آئی گی ہماری ویڈیو میں نے کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں جیسے کہ ابھی پچاس منٹ ہو چکے ہیں پچاس منٹ میں میں نے بہت ساری چیزیں بتا دیا اب اس ویڈیو کو کم سے کم کر کے آپ کو دوں گا تاکہ آپ کم ٹائم میں زیادہ چیزیں سیکھ سکو تو جتنا میرے سے ہو سکا میں نے آپ کو تقریبا تقریبا 80 سے 90% آپ کو پریمیم پرو سکا دیا ہے باقی آپ کو پریکٹس کرو گے تو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو ویسے تو بہت بڑا ہے پریمیم پرو آپ اس میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو یا بہت ساری ایسی چیزیں بھی نہیں کر سکتے ہو پروفیشنل کر سکتے لیکن وہ کاروسی سوپکویر سے رہے ہوتے ہیں تو یعنی کہ یہ بہت بڑی چیزیں اس میں نیو اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں آپ کبھی بھی اس کو کمپلیٹ نہیں سیکھ سکتے لیکن میں نے اتنا آپ کو سکھا دیا ہے کہ آپ بغیر کسی روک ٹوک کے آپ ہر طرح کی ویڈیو اس میں اڈیٹ کر سکتے ہو انیمیشن بغیرہ کلر ویڈو آئیس اور سارا کچھ آپ کو تقریبا میں نے بتا دیا ہے تو یہی چھائی کی ہماری ویڈیو تو اگر آپ اس ویڈیو دیکھ لیتے ہو کمپلیٹ اور اس کی پریکٹس کرتے ہو تو آپ کو ویڈیو ڈیٹنگ میں کہتا ہوں کہ کمپلیٹ ویڈیو ڈیٹنگ آپ سیکھ جاؤ گے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کا کوئی دوست جو ویڈیو ڈیٹنگ سیکھنا چاہتا ہو تو آپ یہ ویڈیو کا لینگو سے شیئر کر دیں اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کو ویڈیو ڈیٹنگ کے بارے میں اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویڈیو ڈیٹنگ کی سوپس ویر میں ہوتی ہے پرفیشنی اور کوان سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ میں آپ جو میں نے آپ کو بتایا مٹیریل جو آپ کو پڑھایا ہے وہ آپ اس میں سیکھ سکتے ہو تو یہی چیز کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا اتنی لمبی ویڈیو میں نے آپ کے لئے ریکوڈ کیا ہے تاکہ ایک ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ مل جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ